رگوکل ریت صدا چلی آئی پران جائے پر وچندہ جائے دوستو آج بات کریں گے رامائن سے ہم اپنے بزنس میں ایز انڈرپنیر کیا سیکھ سکتے ہیں بہت ساری سیکھیں بھگوان رام کے کیریکٹر سے ہمیں ملتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں مریادہ پرشوتم رام اپنے آپ میں ایک مثال تھے ایتکس کی ویلیوز کی کام اینڈ کمپورسر چودہ سال کا بنواز پتہ نے آدیج دیا پتہ نہیں اگلے دن راجہ بننے والے تھے لوگ جشن منا رہے تھے کل ہوں گے راجہ رام اور آرڈر آگیا اوپر سے کہ بھئیہ بنواز چانا ہے چون تک نہیں کی انہوں نے کہ پتہ جیسا آپ کا عدیش اور وہاں گئے سیتا حران کیا کیا مصیبتیں ہیں اتنی بڑی وار راوان کے ساتھ لیکن آپ کہیں بھی دیکھیں گے سری رام نے اپنا کمپورسر اور کامنس میں ہی کوئی مجھے یاد ہے ہماری فیکٹری میں دوزار چھے میں بڑی بھینکر آگ لگی تھی پانچے لوگ جل گئے شکر ہے بھابان کا جسی کی ڈیتھیں لیکن ایک پار ہم گھبرا گئی کروڑوں روپے کا مال گارمنٹ سے جل گئے رات کو گھر آکے روئے لیکن ایک لیکن ایک لیڈر اور انٹرپنیر آپ لوگوں کے سامنے نہیں رو سکتا ہے صبح ٹیم کو بھلایا کچھ نہیں بگڑا ہے تین دن میں فیکٹری واپس رننگ چاہیے انشورنس کو بھلایا کہ بھئی فوٹو موٹو لے لو جو لے نا آپ کو کو فارمالٹی کر لو میں فیکٹری میں سفائی کرنے انہوں نے فوٹو لے انشورنس نے سب کچھ اپنی فارمالٹی کمپلیٹ کی بڑی ہیوی لیور کو بھلایا کہ بہت سارا ملوہ تھا جلا ہوا انہوں نے فڈا بڑ لگ کے کچھ گھنٹوں میں بیس پچیس لوگ آیا ہٹے کٹے انہوں نے جلدی جلدی سفائی کر کے فیکٹری کو دھو ہو کے ساف کرنے اب ہم نے پینٹر کو بھلایا بھیا پینٹر بابو یہ ہم کو چوبیس گھنٹے میں فیکٹری چھئی ہے ایسی لگنی تھی یہاں کبھی آگ نہیں لگیا اسے کہا جی ہم کرتے ہیں تھوڑا اس کو انسینٹیو دیا وہ موٹیویٹ کیا وہ لگ گئے دس آدمی وہ بھی لایا دن 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 پینٹ الیکٹریشن کو بھلایا بھی ہے اس کو ساتھ ساتھ ری وائرنگ کر دو ساری سب کسٹمرز کو انفارم کر دیا اکبار کی کٹنگ بھیج دی کہ ہماری فیکٹری میں آگے دوستہ ہم تین دن میں نہیں کر پائے لیکن پانچ دن میں کر دیا ہنڈیڈ پرسنٹ کلیم ملا انشورنس سے بائرس سب نے تقریبا نائنٹی پرسنٹ بائرس نے ایکسٹینشن دے دیا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا اس آنگ سے اگر کہیں اپنا وہ ہم کام کمپوزر کھو جاتے ہیں ٹینشن میں آ جاتے ہیں سولیچن سینٹرنگ دماغ نہیں کرتے ہیں اور یہ اسپریریشن آئی سری رام کے جب میں ان کو دیکھتا تھا رامائن میں دیکھتا تھا ہمیشہ کام کتنی بھی بری خبر ہمیشہ سوچ سمجھ کے ناپ تول کے شبدوں میں جواب دیں یہ بہت ضروری ہے مصیبتیں ہماری زندگی میں روج آتی ہیں سنگھر شی روج چلتا ہے دیکھتا ہمیں کوئی آرمی نہیں تھی جنگل میں لچپن اور یہ اور سیتا تین جنہی تھی سیتا کاران ہو گیا اب ان کو لڑائی کرنی تھی سیتا جی کو تھوڑا کر لانا تھا اللائنسز بنائی سگریو کے ساتھ انمان انگر وارنوں کی سینہ کھڑی کی فرام سکریچ نتنگ اور ہر ایک کو پوری ریسپیکٹ دی اچھی طرح ٹریٹ کیا وہاں سے لرننگ یہ آتی ہے کہ بزنس میں اللائنسز بہت ضروری ہیں آپ کے پاس رسورسز نہیں ہوں تو آپ رسورسز جٹائیے لوگوں کے ساتھ اللائنسز کیجئے کولیبریشن کیجئے اس سے ہم نے بھی سیکھا آج تجربہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اوگنیزیشن ہے پورے انڈیا میں بارڈا ہے بامبے میں ریجنل ڈائریکٹر ہیں کلکٹا میں ہیں بینگلور میں ہیں ڈیلی میں ہیں اٹو پائلٹ کے اوپر پورا اوگنیزیشن چل رہا ہے بلکل اللائنسز ہیں کوئی خرچانی سب روینی شہریں ہیں اور بزنس دن دھونا رات چوگنا باڑھا ہے یہ وہی سے سیکھا کہ رسورسز لیمیٹیڈ ہو کوئی ضروری نہیں ہے بہت بہت کپٹل تھی ہے بہت سارے امپلوئیز رکھنے ہیں اللائنسز اور کولیبریشن کے ذریعے جوائنٹ وینچر سے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں تیسرا لیسن ہے رامان سے دوستو لیڈرشپ آپ دیکھیں گے سری رام کی لیڈرشپ ایک طرف ان کے بھائی ہیں لکشمن جو ہمیشہ کروز بے رہتے ہیں ان کو چانت رکھتا ہے دوسری طرف انہوں نے اور لیڈرز کھڑے کیے سگریب، حنوان، انگرد جانوان، نا، نیل اور سب کو اپورچنٹی دیتے تھے بولنے کی تو ایدے لیڈر آپ کا کام ہے کہ نیکس جنریشن آف لیڈرز تیار کریں آپ اور ان کو اپورچنٹی دیں گرو کریں منٹرنگ کریں ان کی کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے جو منٹیز ہیں سالو سال میرے ساتھ رہتے ہیں کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں ایک ٹیم بن جاتے ہیں تو میک ٹیم، گروڈیڈرز پھر دیکھیں آپ کا میجک بزنس میں کیا ہوتا ہے چوتھا لیسن ہے کمیٹمنٹ اور رسپیکٹ فور پیرنٹس پیتا کا آدیش ہوا کہہ کئی نے مہراج دشرت کو بولا کہ میرا بیٹا بھارت راجہ بنے گا آج ہم دیکھتے ہیں فیملیز میں جھگڑے ہو جاتے ہیں بائی بائی لڑ جاتے ہیں پراپٹی کے لیے جانی دشمن ہو جاتے ہیں یہاں پہ خوڑ لگی ہوئی ہے رام کہہ رہے ہیں پتا کہ آپ کا آدیش بھارت کہہ رہے ہیں مہراجہ نہیں بن سکتا جندل میں گئے ان کے کھڑاؤ لے کے آئے کہ میں سنگھان پہ بیٹنے کا حق دار نہیں ہوں کتنا بڑا لیسن ہے دونوں سگے بھائی نہیں ہیں الگ الگ مہاں سے پہدا ہوئے ہیں ادھر رام کا کمیٹمنٹ دیکھئے ادھر بھارت کا پیار اور آدھر اور رسپیکٹ دیکھئے ان کا رسپیکٹ اپنے پیرنس کی لیے دیکھئے وہاں سے لرننگ یہ آتی ہے ہاں کن وی رسپیکٹ اوپرنس 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 اب میند میں لوگ آد بابولہ ہو جاتے تب اب مینٹ irrelevant رسپیکٹ نکتے دیکھئے میں یہاں جن کے سر پر ایر ببابہ ہیں وہ بڑے بلس رونڈ ہیں اگر انہوں نے بزنس جنہوں نے بھی basket کیا ہے آج آپ نے نئی جن نیشن آئے ہیں آپ سمجھتے آپ nachشکروں دیکھے ہیں 치가 رسپیکٹ تابعید وہ نے آپ کیا 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 یہ ایک بہت بڑا رامائن سے اور ہماری سانسکریتی جی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اور اس سانسکریتی کو ہمیں اپنے کلچرے میں برقرار رکھنا ہے دوستو فیفتھ لیسن ہے ٹیم وارک کیا ميشال ہے سمندر پہ پول بن گیا کتنے لیمیتی رسورس کیتے ہیں وارڈ کا یہ پہلا کبسکٹیڈ بریستار کیا کانٹیبویشن تھا ٹیم کا ان گھرم شکریف، جاموان، نر، نیل پوری وانر سے نا پتھر کٹھے کرکر 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 سامندر پہ لانکہ جانے کے لیے پول بنا دیئے گا یہ ایک بے بیای پولی کیا پہلڈ trilان کی قریرین آپ دنیا میں کچھ بھی سیمباو نہیں ہیں اگر آپ کی ٹیم بھی ساتھ ہے آپ کو خوش کرو وارڈ Ganzeی آپ کو شکر کردیں اور یہ ایک نسک رہی تمام بیری کہ شریہ رام کن کے پاس اتنا جیان تھا اتنا پاور تی لیکن پھر بھی انہوں نے ٹیم ورک پہ امپورٹیز دی اور ان کو اپورٹنیٹی دی کانٹریبیوٹ کرنے کی that is what when i do OKR کوچنگ OKR کا بھی یہی سے سیکھ ملتی ہے کیونکہ ٹیم جب اللہ علیہ وسلم ہو جاتی ہے میں نے بہت ساری کمپنیوں کے پروفٹ دونے ہو گئے ایک تو سکھ کمپنی کو بلکل تین قوارٹر میں نبی نبی دن کا قوارٹر ہوتا ہے تین قوارٹر میں ٹین اراؤن ہوگا پروفٹیٹیبل ہو گئی that is the power کچھ ٹی کیا OKR لگا دیا ٹیم علین کر دی ٹیم کو سامنے بیٹھا دیا کیونکہ یہ پرابلم سامنے رکھو اندو سے کو سولیشن کرو اکلے اکلے کام ترو ٹیم ورک سے کام کرو one team one dream آپ اگر اپنے بزنے سے one team one dream ان ریل سنس کرنے میں کامیاب ہوئے آپ کو کوئی دنیا کی طاقت روک دی چھٹا لیسن ہے دوستو کمیٹمنٹ کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کے کار بہراج دشرت نے کہہ کئی کو کمیٹمنٹ کر دی تھی اور موقع پہ ان کو بہت بھاری پڑی تھی تو جب آپ کو کمیٹمنٹ کرنا اس کے کانشوکنس سوچ کے جو اس پہ آکے اور کمیٹ نہ کرتے کہیں آپ کو بھاری پڑ سکتے یا نقصان ہو سکتا ہے تو اندر کمیٹ اور ڈیلیور یہ تو ہمارے ناران مورتی صاحب انفرسیس کے بھی کہتے ہیں کہ جب وہ اگلی ڈیریکشن دیتے ہیں کمپنی کی تو بہت 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 Sei عام بہت 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 نکتے ہیں لیکن جساری بہت 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 کوiversے تو always Leute اعمار اور کمیٹمنٹھ سوالبار ہزاربار سوچ کے کیجئے تو آپ کی کمیٹمنٹ کے ایک ویلیو ہے اور смотрите تو آپ کے جسم کی پٹے سکر ڈیریکشن آپ کا پر ر تو آپ کی ریپیٹیشن ہمارے لیسنوں سے رامائن سے اور سری رام کے جارتر سے ہمیں ملتا ہے ہر چھوٹے بڑے کی اتجت شبری کے جوٹے بیر کھائے ہر چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو رسپیکٹ دی اپنی ٹیم میں اور اس کے لئے انترپنیوں کے لئے یہاں کیا دیکھتا ہوں میں کئی بار بہت لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے اپنے درائیور کو اپنے چپراشی کو اپنے سرونٹس کو بڑی بڑی کٹھور کٹھور باتیں کرنے لگا بہت سے لوگوں کو میں کوچھ کرتا ہوں لوگوں کو اپنے امپلائی سے کوئی گلتی ہو یا تھی اس کو دنکی گذابتا نہیں کیا 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 دی یہ بات کریں گیو رسپیکٹ تو ایوری من چھوٹا ہو بڑا ہو آپ سے بڑی عمر بے ہو آپ سے پیسے میں جادہ ہو پیسے میں کم ہو پڑا لکھا کم ہو سرویس پروائیڈر ہو always say thank you and be grateful آپ دیکھیں گے لوگ آپ کے لئے کتنا کچھ کرنے کے لئے تھی آرہا تو گیو رسپیکٹ تو ایوری ون نیکسٹ لرننگ ہے سباڈینیٹ سے صلاح کر کے کام کرو اور ان کی بات سنو اپنے آس پاس سو yes man نہیں کٹھے گرو راون کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ اس کے پاس yes man تھے ویبیشن نے جب اسے بولا کہ بھئیہ یہ آپ غلط کر رہے ہو سیتا حرار کر گے سیر رام سے آپ نے دشمنی لے لیا ہمارے لیے اجسا نہیں اس کو لات مار کے نکال دیا اور وی ویبیشن گھر کا بیدی لنکا ڈھائے وہ لنکا ڈھائے گے گھر کے بیدی وہ رام جی کے پاس سلا گیا اور اس نے بتایا آخری میں کہ کہ کہاں بار ماننا ہے تو آلویز لسن تو آپ کو گیو رسپیکٹ تو دیر اپنین آپ مانے ہیں نا مانے میں دوسری بات ہے بات آلویز اپریشیٹ کیونکہ وہاں سے آپ کو نئے نئے آئیڈیاز مل سکتے ہیں بہت کچھ آئیڈیاز آپ کی ٹیم سے آتے ہیں اور وہاں سے بہت کچھ آئیڈا ہے کہ ان کی بات سنی جا رہی کمپنی میں بہت ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں ہماری اپنین سنتے ہیں لارس وردان دلیسٹ نیور انڈامائی پاورا پیور کمپیٹیٹرز راوال مجا کوڑاتا تھا یہ بندروں کے سینہ کیا کرے گی بڑے اگامان میں رہتا تھا لیکن انڈ دیکھئے کیا ہوا تو آپ اپنے بزنس میں یہاں سے سیکھئے لے سکتے ہیں کہ جو آج کمپیٹیشن آپ کو چھوٹا لگ رہا ہے کہ یہ کیا کرے گا یہ کیا بگاڑ لے گا ابھی تو شروع ہیں ہم تو تیس سال پورانی کمپنی ہم چالی سال پورانی کمپنی ہیں دوستو یہ سوچتے سوچتے کوڈک ختم ہو گیا نوکیا ختم ہو گیا بلکبری ختم ہو گیا انڈرویڈ آیا نوکیا بلکبری ختم ہو گیا کمپنی 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 130 سال پورانی کمپنی میکرپت ہو گئی یہ چیز کے ادھاران ہیں کہ کمپنی شن کو سیریس نہیں نیمی تو بگ لیسن فرم راہا ہے آلویج کمپنی شن سیریس ہیرہا ہے آلویج تیج láپ تک کمپنی شن سیریس دوستو یہ بہت ساری لرننگ راہا ہے میں ایک مینشن پہ ہوں ایک کروڑ اٹرپنیرز کو شکل کرنا ہے ان لوگوں تک پہنچتا ہیں جن کی پہنچ بڑے بڑے کوشتیز اور ٹرینرز تک نہی ہیں یہ میرا ایک مینشن ہے لائف کا کیا گلے تین سے پانچ سال میں ایک کروڑ لوگوں کو ان ویڈیوز کے ذریعے لائف پروگرام ساپ کے شہروں میں آکے کر کے جتنا میرا بیارلی اس تر تالیس سال کا تجربہ ہے وہ میں اس دنیا سے پرستان کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے بات کے جاؤں کیونکہ انٹرپنیوئرز آردھا باریرز انٹرپنیوئرز اس دیش کو سپر پاور بنائیں گے اس لئے ہمارا نعرہ ہے ہر گھر انٹرپنیوئر اور اس میں آپ کا سا یوگ چاہیے کہ یہ ویڈیو لوگوں تک پہنچائیے اور میں پاسٹل ہی بھی ٹیول کروں گا ہر شہر ہر گاؤں میں دیش دیش کے گھموں گا اور اپنا یہ سندیش اور یہ سکل جو میرے پاس لرننگ ہے بہت ساری گفٹس ہیں میرے پاس زندگی کے تجربے بہت سارے سکسیسز اور فیلیرز جو بہت کام آئیں گی انٹرپنیرز ایک کروڑ ہر گھر انٹرپنیر Thank you